آخری بابا آخری بابا کہانی جو ہے یہ بڑی مزہدار اور انسپائرنگ ہے اور ایڈ ڈا اینڈ میں آپ کو اس کا جو مورل لیسن ہے اور ریل لائف ایگزمپل سے آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ جو بابے ہیں وہ امپورٹنٹ کیوں ہیں تو لیٹس ٹارٹ ویڈ سٹوری پرانے زمانے میں ایک قدیم زمانے کی بات ہے کہ سب کانٹیننٹ میں ہندوستان کا جو علاقہ ہے بھارت کا جو علاقہ ہے یہاں پر بہت ساری قومیں آباد ہیں تو یہ آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں ابھی تو یہ ایک ملک بن گئے لیکن یہ آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی تھیں تو دو راجہ تھے اور ان کی قومیں آپس میں لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھیں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے تو وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ صدیوں سے چلا رہا تھا اور کبھی وہ ایک قوم دوسرے پر حاوی نہیں ہو سکی تھی لیکن ان میں سے ایک قوم جو تھی اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا بس ایک اگزمپل سے آپ کو سمجھا دوں گا ایک قوم تھی جو جس میں ایک ینگ راجہ بادشاہ بن گیا اور اس نے سوچا کہ اس صدیوں کے جو کنفلکٹ ہے اس کو ختم کرتے ہیں یا میں جیت جاؤں گا یا میں مارا جاؤں گا یعنی کہ دو اور ڈائی کی سیچویشن کر دیتے ہیں تو وہ ینگ بلڈ تھا بڑا انرجیٹک تھا آپ نے آپ کو سمجھتا تھا کہ جو میری سوچ ہے وہ بہت زیادہ صحیح ہے اور جو پرانے یہاں پر لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو میں اپنی سوچ کو ایمپلیمنٹ کرتا ہوں اور جوہنا ایک نئی سسٹم کریٹ کرتا ہوں تو وہ جو ینگ راجہ جب اپنی اس نے پوزیشن زنبھالی تو سب سے پہلا جو اس نے کام کیا اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنے جو باپ ہے اس کو جوہنا اس نے ایکزیکیوٹ کر دیا اس نے اس کو ختم کر دیا قتل کر دیا اور اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اس نے جتنے بھی اپنے جو وزارتیں تھیں اس میں جو بڑے لوگ تھے جو سینئر سیٹیزنز تھے ان کو اس نے جوہے وہ قتل کروا دیا اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے جتنے بھی جو ملک میں اس کے بڑے تھے اس نے یہ سوچ لیا کہ میں نے بڑی سوچ میں نے اولڈ تھنکنگ کو ختم کرنا ہے اور صرف ینگ جو سوچ ہے اس کو یہاں پر میں نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو اس نے اپنے جو اس نے کہا کیونکہ یہ اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ جو کنفلیکٹ ہے یہ ختم ہو جائے اور ہم حاوی ہو جائیں اور ہم دوسری قوم کو ختم کر دیں مطلب دو اور ڈائی تو خیر اس نے اپنے ملک میں یہ آرڈر جاری کیا کہ جو بڑے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے ان کو قتل کر دیا جائے تو کرتے کرتے سب کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا جتنے بھی پچاس سے اوپر کے ساٹھ سے اوپر کے لوگ تھے بڑے تھے ان کو قتل کر دیا گیا مردوں کو ختم کر دیا گیا ایک وزیر جو تھا وہ بہت چالاک تھا اس نے کیا کیا کہ اپنے باپ کو چھپا لیا ایک جنگل میں کسی جگہ پر جا کے کوئی جھوپڑی چھوپڑی بنا کے اس میں اس نے اپنے باپ کو چھپا لیا کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی تھی تو وہ اپنے باپ کو چھپا آیا اور باقی سارے جو وزیر تھے انہوں نے اپنے باپوں کو ظاہر ہے بادشاہ کا حکم تھا راجہ کا حکم تھا تو انہوں نے قتل کر دیا ریایہ میں بھی سارے بوڑے بزرگ ختم ہو گئے پاکستان کی پولیٹیکل سیچویشن کو یا کسی بھی ملک کی پولیٹیکل سیچویشن کو ریلیٹ نہیں کر رہا ہوں میں یہاں پر پرسنل لائف میں پروفیشنل لائف میں جو ہمارے سینئرز ہوتے ہیں ان کی امپورٹنس کو میں یہاں پر امپرسائز کر رہا ہوں تو جب انہوں نے سارے بوڑوں کو ختم کر دیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو دوسری قوم تھی یعنی جس قوم میں بوڑے مار دیا گیا اور دوسری قوم جو تھی وہاں سے وہ حملہ کرتی تھی ہر سال کسی خاص ٹائم کے اوپر تو یہ تقریباً کہلیں کہ جیسی کوئی سپٹمبر اکتوبر کا ٹائم آیا تو دوسری قوم نے جو ہے وہ پنگا لینے کے لیے حملہ کیا تو جب انہوں نے حملہ کیا تو ان کو کافی آسانی فیل ہوئی اور انہوں نے حملہ کر کے اس پورے جو قوم تھی جس میں بوڑے مار دی گئے تھے اس قوم پر رات و رات حملہ کر کے اس پر فتح حاصل کر لی یہاں تک کہ جو اس کے راجے مہاراجے جو جس نے یہ ڈیسیئن لی تھی کہ بوڑے مار دی جائے وہ چھپا گئے در ادھر کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی پناہ گاہیں بنا لی اور ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا اور ہماری ینگ آرمی جو ہے وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں لڑ سکی اور ہماری ینگ سوچ کیوں نہیں کاؤنٹر کر سکی یہ تو ایک دن کے اندر فیل ہو گئی تو یہاں تک جب سیچویشن آئی کہ راجے کو خود چھپنا پڑا تو اس نے اپنے وزیروں کو کٹھا گیا جنگل میں ایک میٹنگ کی اس نے کہا کہ یہ کیا ہوا میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم بوڑھوں کی تھکی ہوئی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے نا ہم یہ دوسری قوم سے جو ہے نا وہ جنگ کو جیت نہیں پا رہے ہیں اور ہر دفعہ ڈراؤ ہوگی ایک برابر کی جنگ ہوتی ہے وہ بھی پیچھ ہٹ جاتے ہیں تو اس دفعہ کیا ہوا کہ وہ آئے اور وہ چڑھ گئے ہمارے اوپر ایسا کیا ہوا ہمارے لوگ کیوں نہیں فائٹ کر سکے ایسی کیا ان کو انڈکیشن ملی کہ جس کی وجہ سے ان کو لگا کہ بھی ہم جیت جائیں گے اور وہ واقعی جیت کے تو مہاراجوں میں سے سب نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہیں ہم تو بس یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو بوڑے تھے وہ کچھ خاص ٹیکنیکز کرتے تھے جس کی بیسیز پہ جنگ جو ہے وہ ٹائی ہو جاتی تھی اور ہم بھی واپس آ جاتے تھے وہ بھی اپنے علاقے میں واپس چلی جاتے تھے اور یوں وہ بھی اپنی جگہ رہتے تھے ہم بھی اپنی جگہ رہتے تھے اور سال ہا سال صدیوں سے یہ معاملات برابری کے چل رہے تھے تو بادشاہ راجہ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو جس وزیر نے اس راجہ کے وزیر نے اپنے باپ کو چھپایا ہوا تھا زندہ بچا کے رکھ لیا ہوا تھا وہ اپنے باپ کے پاس جنگل میں گیا جھوپڑی میں اور اس سے اس نے پوچھا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور ہماری جو آبادی ہے اس پہ دوسری قوم نے قبضہ کر لیا رات و رات قبضہ کر لیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور جب آپ لوگ ہوتے تھے آپ بوڑے جب وزیر ہوتے تھے اور سارے لوگ کٹھے ہوتے تھے تو آپ لوگ کیا کرتے تھے تو اس نے اس کو ایک بات بتائی اور اس میں جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جو بوڑے ہوتے ہیں وہ دیفینیٹلی جو سینئر سیٹیزنز ہوتے ہیں جو بابے ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ ایسا نولیج ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا وہ ایکسپیرینس کا نولیج ہوتا ہے اور وہ ینگ جنریشن کے پاس نہیں ہوتا وہ کتابوں سے بھی نہیں مل سکتا شاید وہ ان کے اپنے ایکسپیرینس اور دماغ میں ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکومنٹ کریں ان کا یہ کام ہے جیسے کہ اگر میں کچھ جانتا ہوں تو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ میرے سے جو جونئر ہیں ابھی جو بچے ہیں جو بھی میٹرک ایفیسی کر رہے ہوں گے وہ یہ ویڈیو سننے تو وہ میرے سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو یہ کام کرنا بڑھوں کا کام ہوتا ہے اگر وہ یہ نہیں کرے یہاں پر وہ غلطی کرے تو خیر اس بزرگ نے جو ہے وہ بتایا کہ ہم ایک جب بھی یہ دوسری قوم حملہ آور ہوتی تھی سبتمبر اکتوبر کے ٹائم میں تو ہم یہ کرتے تھے کہ ہم اپنے جو گاؤں کے جتنے مویشی ہیں ان کو زبا کر کے ان کا خون جو ہے وہ دیواروں پر درختوں پر اور گھاس میں جگہ جگہ پھیلا دیتے تھے اور ہم شور غل کرتے تھے ایسے جیسے کہ ہم کوئی بڑی خونخار قوم ہیں اور ہمارا جو ہے نا اس وقت جو غصے کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ہم نے بہت قتل و غالت کر دی یعنی کہ ان کو یہ لگتا تھا کہ انہی کے ساتھیوں جو دوسری قوم حملہ حوال ہوتی تھی وہ جب آگے بڑھتی تھی تو وہ خون خرابہ اور خون کی سمیل اور ہر جگہ خون دیکھتی تھی وہ کھالیں اور وہ بکرے کے جو کیٹل ہوتے تھے ان کی کھالیں وہ نہیں وہاں پھینکتے تھے صرف خون پھینکتے تھے تو وہی سمجھتے تھے کہ یہ تو بہی بہت ہی کچھ ظالم قوم ہے وہاں وہاں ان پودوں درختوں کو بھی کٹ کور دیتے تھے تو مطلب یہ بڑی لڑاکا قوم ہے اس سے تو مقابلہ جو ہے وہ بلکل possible نہیں ہے جانوروں کو بھی نہیں چھوڑتے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ یہ کب اس قابل ہوں گے کہ ان کا خون خرابہ کم ہو تو ہم ان پر حاوی ہو جائیں تو جب یہ بات پتہ لگی کہ یہ بزرگ یہ حرکت کرتے تھے اور وہ قوم جو ہے اس بیسز پہ ریٹریٹ کر جاتی تھی دوسری قوم حملہ کرنے کے بعد ریٹریٹ کر جاتی تھی تو یہ جب بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ یعنی راجہ کو بڑی حرانگی ہوئی کہ یہ ایک ٹیکنیک تھی یہ ایک سٹریٹیجی تھی جو بزرگ لگاتے تھے حالانکہ ان کے پاس ٹرینٹھ نہیں تھی ان کے پاس طاقت نہیں تھی لیکن وہ ذہن سے اپنی ذہن کی کریٹیوٹی سے وہ سلوشن نکالتے تھے جس کی بیسز پہ دشمن پیچھے ہٹ جاتا تھا اب راجہ کو یہ بات سمجھ اس نے اسی بزرگ کو بلایا اور اس نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں اور میں نے کچھ ظلم کیا گناہ کیا مجھے اس پہ ماف کر دیں اور ہمیں اس سے نکلنے کی سٹریٹیجی بتائیں تو بزرگ نے وہی سٹریٹیجی بتائی اس نے کہا کہ تم لوگ جانور زبا کرو جنگل میں اور اپنے کپڑوں پہ خون شون لگاؤ اور جہاں پر عبادی ہے وہاں پر بھی خون پھینکاؤ جگہ جگہ یہ جو دوسری قوم ہے یہ خون سے درتی ہے اس کو خون کی سمیل آتی ہے تو یہ در جاتی ہے کہ یہ کوئی وحشی قوم ہے تو ابھی وہ اس خوف میں ہوں گے کہ یہ وحشی قوم کہیں پیچھے چھپ گئی ہے جنگل میں اور یہ دوبارہ حملہ آور ہو جائے گی تو تم یہ کرو کہ یہ خون شون پھینکا اور اپنے اوپر بھی خون لگا لو اور اگلے دن حملہ کر دو اس قوم کے پر یعنی کہ اپنے شہر کے اوپر جس کو تم نے واپس چھڑوانا ہے اس پر حملہ کر دو تو ایسا ہی کیا اور جس قوم نے حملہ جو قابض تھی جب اس نے وہ خون خار اور خون دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ گئی اور ان کو وہ ملک واپس مل گیا تو یہ ایک ایک ایجمپل ہے کہ بابوں کے پاس جو سٹریٹیجی ہوتی ہے جو کریٹیویٹی ہوتی ہے وہ بعض وقت ینگ خون کے پاس ینگ جنریشن کے پاس نہیں ہوتی تو سینئر سے سیکھنا چاہیے بزرگوں سے سیکھنا چاہیے ان کو فضول یا ان کو آؤٹ اوڈیٹڈ نہیں سمجھنا چاہیے بہت سارے پروبلمز میں آپ کو سینئر سے کنسلٹنسی لینی چاہیے اسی لحاظ سے جیسے میں نے مائنڈ لائپس میری کمپنی ہے میں ایک ینگ پروفیشنل ہوں لیکن میں اپنے سینئر کی گائیڈنس میں کام کر رہا ہوں اس کی وجہ سے مجھے بھی رسپیکٹ ملتی ہے اور مجھے سلوشنز ملتی ہیں کہ میں نے آگے جو لوگوں کے پروبلمز سالف کرنا ہے جن کی بیسیس پہ میں ارن کر رہا ہوں جو میں کنسلٹنسی پروائیڈ کر رہا ہوں وہ میرے سینئر کے مشوروں کی بیسیس پر ہیں تو میرا جو فیس ہے بیسیکلی میرا فیس ہے لیکن میرے جو ذہن ہے وہ سینئر کا ذہن ہے تو میرا ایک ایڈوائزری بورٹ ہے جس میں میرے بڑے ہیں میرے پروفیشنل بڑے بھی ہیں میرے فیملی کے بڑے بھی ہیں تو دس اس ہاؤ ایک جو منظم سسٹمز ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور اگر آپ نے صدیوں تک چلنا ہے آپ نے کسی نظام کو صدیوں تک چلانا ہے تو اس طرح سے چلنا چاہیے اب میں آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں اور یہ جو کہانی کا اینڈ ہوا وہ اس آخری بابے پہ ہوا کہ اس آخری بابے نے بیسیکلی اس سارے سیٹی کو جو ہے اس قوم کو بچایا اب میں آپ کو ایک اگزمپل دیتا ہوں ایک ادارہ جس میں میں کام کیا تھا یونیورسٹی آف ہیل سائنسز لاہور کی میں بات کروں گا اب میرا خیال اس کو اس واقعہ کو کافی وقت گزر گیا ہے لیکن میں اس کا ذکر اس لیے کروں گا اس میں بہت پروفیسرز ہوتے تھے ہمارے پاس سینئر قسم کے ایٹی ایئیئرز اول ایٹی فائیوئیئرز اول جو کہ میڈیکل کی ایڈوکیشن کی میڈیکل ایڈوکیشن کی پولیسیز بناتے تھے جو ادارہ کو چلانے کے لیے پولیسیز بناتے تھے تو اس میں ایک ایسی ایک مہم چلی یہ کب ہوا یہ میں نہیں ڈسکلوز کروں گا لیکن ایک ایسی اس کو آکے کو کافی وقت گزر گیا ایک ایسی مہم چلی کہ جس میں سینئرز پروفیسرز کو اور سینئر جو جو ایتھارٹیز تھیں ان کو ریپلیس کرنی کوشش کی گئے بائی ینگ ایتھارٹیز انہوں نے کوشش کی کہ ہم سینئرز کو ریموف کر دیں بابوں کو ریموف کر دیں اور ینگ لوگ آ جائیں تو ایسا ہوا اور انہوں نے سارے جو بزرگ تھے ان کو گولڈن ہینڈ شک کر کے بھیج دیا کہ آپ گھروں کو جائیں آپ بہت بزرگ ہو گئے بابے ہو گئے اب آپ کی ایمی ضرورت نہیں ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی آخری بابا انہوں نے نہیں چھوڑا اس قوم نے جو برسغیر کی جو قوم تھی اس نے تو آخری بابا چھوڑ دیا تھا اس قوم نے اس ینیورسٹی نے اس ادارے نے کوئی آخری بابا نہیں چھوڑا ہوا یہ کہ جب یہ بابے ختم ہوئے تو اس ادارے نے جب ایک انٹری ٹیسٹ کنڈک کروایا تو اس انٹری ٹیسٹ میں ایک خبر پھیل گئی کہ یونیورسٹی نے انٹری ٹیسٹ لیگ کیا یونیورسٹی کی ایتھارٹیز نے انٹری ٹیسٹ لیگ کیا وہ سچ تھا نہیں تھا سب کچھ ایک طرف لیکن وہ خبر جنگل میں آگ کی طرف پھیلی اور یونیورسٹی کے اوپر سے لے کر میچے تک جو ہے وہ سٹرکچر پورا ہل کے رہ گیا اور یونیورسٹی کو جو ہے نا وہ اس کی ایکزسٹنس پہ سوال اٹھنے لگا اور کچھ لوگوں کو جیل جانا پڑا اور پدنے کیا گیا حالانکہ یہ بات ہی نہیں کنفرم ہوئی کہ وہ کیا ہوا تھا کیا انٹری ٹیسٹ واقعی لیگ ہوا تھا کیا وہ ایکزیم واقعی لیگ ہوا تھا تو میں نے جب یہ چیز سوچی میں نے جب یہ چیز سوچی کہ یہ ہوا کیوں ایسا کیوں ہوا پہلے بھی اس طرح کے الزامات لگتے تھے اور یونیورسٹی میں کبھی یونیورسٹی اس لیول تک نہیں پہنچی کی یونیورسٹی کی ایکزسٹنس پہ سوال اٹھے تو مجھے یاد آیا کہ جب بابے ہوتے تھے تو جب کبھی کوئی خبر آتی تھی کوئی کوئی اوبجیکشن اٹھتا تھا تو وہ بابوں کی میٹنگ ہوتی تھی اور میں جیس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا میرے جو پروفیسر تھے پروفیسر صاحب ایٹی سکس ایٹی فائیو ایٹی سکس یئرز ان کی ایج تھی اتنے سینئر تھے کہ سو سال کے قریب جنہوں نے قائد عظم کو بھی دیکھاوا تھا اپنی بچپن جوانی میں تو وہ میٹنگ کرتے تھے اور سر جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے اور پھر سلوشن نکالتے تھے کہ اگر یہ پولیسی بن رہی ہے یہ انورمنٹ کریٹ ہو رہی ہے تو اب ان کے پاس کوئی ایسے سر جوڑنے والے نہیں تھے بلکہ ان کے آپس میں اختلافات بہت تھے ان کے آپس میں کھنچتانی بہت تھی ان کو کوئیزسٹنس ہی نہیں آتی تھی ان کو ایک دوسرے کی رائیولیسی کی پڑی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ رائیولیری پڑی ہوئی تھی اور ان کو سر جوڑنا ہی نہیں آتا تھا جبکہ وہ بزرگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے دپارٹمنٹ میں دیکھا وہ میٹنگز دیکھیں ہوئی تھی اور میں نے جب وہ دیکھا کہ اس طریقے سے اب یہ معاملہ ہوا ہے خرابی ہوئی ہے یونیورسٹی پہ الزام لگا ہے تو کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تو وہاں مجھے سمجھ آئی کہ یہ وہی ہوا ہے اور مزے کی بات یہ ہے یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی بابوں کی آخری بابی والی یہ کہانی ہمیں ہی اسی یونیورسٹی کے اندر یونیورسٹی آف ہیل سائنسز لاہور کے اندر ہی ایک ٹریننگ کے دوران سکھائی گئی ایک ورکشاپ کے دوران سکھائی گئی یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ سینئرز کی کیا ویلی ہوتی ہے اور کچھ سال بعد وہی غلطی اسی یونیورسٹی کی اتھارٹیز نے کی اور اسی یونیورسٹی پہ وہ وبال اسی وجہ سے آیا جو کہانی انہوں نے ہمیں سکھا کر سمجھائی کہ ٹریننگ دی ہمیں کہ سینئرز اور کنسلٹینسی کیا ہوتی ہے اڈوائزری کیا ہوتی ہے وہی غلطی یونیورسٹی کے ایڈمیسٹریشن نے کی اور وہی ان کے سامنے اور اس کے ریزلٹس آگئے تو یہ جیتی جاگتی ایکزیمپلز ہیں اسی طرح سے ہماری لائف میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں اپنے بڑھوں کو سینئرز کو کہ جیسے وہ اب آؤٹڈیٹڈ ہو گئے اب ان کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت پڑی غلطی ہوتی ہے یاد رکھیں نیورو سائنس کے مطابق نیورو سائنس کے مطابق میری ایکسپورٹیز مائنڈ سائنس کے اندر اور نیورو سائنس کا میں سٹوڈنٹ ہوں سیکھتا رہتا ہوں نیورو سائنس کو مائنڈ سائنس کے مطابق انسان کی ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے انسان کی ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ بزرگ ہوتا جاتا ہے اس کی بولنے کی سکت کم ہو جاتی ہے لیکن اس کے دماغ کی جو thinking ability ہے strategic planning ہے وہ increase ہو جاتی ہے تو یہ جو آخری بابا story ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ چیز اپنی زندگی کے لیسن بنا لیں کہ جس طرح سے ایک قوم تھی جس کے اندر ایک جس نے اپنے سارے بزرگ مار دیئے تھے اور ایک آخری بابا بچ گیا تھا جو چھپ گیا تھا اور اس نے اس قوم کو زندہ بچنے کا solution بتایا تھا کہ کس طرح سے حملہ اور قوم سے بچنا ہے اور ہم کیا کیا کرتے تھے تو تم بھی وہ کرو تو اسی طرح سے اور ساتھ میں جیسے سے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا میں نے آپ کو example دی کہ اس میں جب سینئر پروفیسرز اور سینئر لیڈرشپ کو ہٹا دیا گیا تو اس یونیورسٹی پر اس ادارے پر کیا وبال آیا تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیشہ اپنے ساتھ جو ہے وہ سینئرز کو بزرگوں کو رکھیں ہمارا دین بھی یہی تبلیغ کرتا ہے ہمارا دین بھی یہ سکھاتا ہے کہ اپنے جو بزرگ ہیں وہ ان کے ساتھ اچھے سے بیہیو کریں اور ان کی کنسلٹنسی ان کی اڈوائزری شپ میں چلتے رہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ نے اس سے لیسن گین کیا ہوگا This is for now This is Dr. Abdullah Khuram Founder and Director Mind Labs Allah حافظ